بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج جمعت المبارک ہے تین مئی ہے سپریم کورٹ سے بہت بڑی خبر آگئی ہے بہت بڑی خبر آگئی ہے طریقہ انصاف یہ چاہتی تھی کہ مخصوص نشستوں کا جو معاملہ ہے وہ دیکھا جائے جلد دیکھا جائے کیونکہ انہیں مخصوص نشستیں نہیں دی گئیں جو ان کا حق تھا الیکشن کمیشن نے ان کے خلاف فیصلہ سنا دیا اب جا کر الیکشن کمیشن نے مان لیا کہ جو ازاد ممبران تھے وہ سنی اتحاد کانسل میں شامل سمجھ جاتے ہیں لیکن پھر بھی مخصوص نشستیں ان کو نہیں ملیں اور اس طرح سے دو تہائی اکثریت دلوا دی گئی جو اس وقت سسٹم میں جماعتیں ہیں نون لیگ پیپلز پارٹین سب کو مل کر حتیٰ کہ اتنے وہ سیٹیں داریکٹ نہیں جیتے ہوئے تھے جتنی مخصوص نشستیں ان کو مل گئیں یہ بھی ہو چکا ہے جماعتوں کے ساتھ مختلف صبائی سمجیوں میں اب ہوا یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں اس کی سماعت ہونے والی ہے کیس مقرر ہو گیا مخصوص نشستوں کے والے سے تحریک انصاف کا اور اس کے ساتھ ایک اور بڑی خبر جو اس سے جڑی ہے وہ یہ ہے کہ جب اس کی آٹھ مئی کو سماعت ہونی ہے بدھ کے دن سماعت ہونی ہے تو اس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نہیں ہوں گے یعنی جو بینچ بنا ہے اس میں قاضی فائز صاحب نہیں ہیں اور اس بینچ میں ہیں جو چیف جسٹس بننے والے ہیں قاضی فائز صاحب کے بعد جنہوں چیف جسٹس بننا ہے جسٹس منصور علی شاہ جسٹس اتر من اللہ ہیں اور محمد علی مزر جسٹس محمد علی مزر ہے تین نوکری بینچ ہے جو سماعت کرے گا اس کے علاوہ سپیکر خیب پختونخواہ کی جو درخواست ہے اسی حوالے سے وہ بھی اسی بینچ کے سامنے ہے تو یہ تو ابھی دیکھا جائے تو چوبز گھنٹے نہیں ہوئے تھے کہ ٹیلی گراف میں عمران خان صاحب نے جو لکھا ہے مضمون لکھا ہے اس میں انہوں نے کہا کہ جی چیف جسٹس قاضی فائز صاحب سے کوئی امید نہیں ہے انصاف کی اور چھے جسٹس کی بہادری کو سلام کیا اور کہا کہ چیف جسٹس سارے فیصلے ہمارے خلاف دے رہے ہیں اور اس سے پہلے کئی دفعہ تحریک انصاف اور عمران خان صاحب ہی کہہ چکے ہیں کہ جی قاضی فائز صاحب ہمارے کیسز نہ سنے اب یہ پہلی دفعہ اس طرح ہو رہا ہے جس طرح بلے کا نشان چھینا گیا قاضی فائز صاحب کی عدالت میں یہ ہوا اور انہوں نے دو دن میں فیصلہ سنا دیا سب کچھ ہوا اور بہت سے کیسز ہیں جبکہ اس سے پہلے سپریم کورٹ کا ایک بینچ یہ کہہ چکا کہ قاضی فائز صاحب جب وہ اس وقت چیف جسٹس نہیں تھے سپریم کورٹ کے جائج تھے کہ عمران خان کے حوالے سے کوئی کیس قاضی فائز صاحب نہیں سنیں گے کیونکہ یہ بھی ہوا تھا کہ سماعت کے دوران انہوں نے کہا جی واتس ایپ پر مجھے کچھ مل گیا ہے اور وہیں پر انہوں نے کہا جی اس کا جواب دہیے دیں یعنی ایسے جیسے ادھر ہی عدالت لگ گئی از خود نوٹس ہو گیا کہ یہ ہے وہ ہے پھر جب پوچھا گیا جی آپ کس طرح سے اس میں بات کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا جی مجھے واتس ایپ پر آئے ہیں کچھ ڈاکومنٹس آئے ہیں تو ان کی کیا تصدیق ہو سکتی ہے تو ظاہریں نہیں ہو سکتی وہ کہتے ہیں میں کسی تصدیق کروں مجھے یہ چیزیں آئیں اس کا جواب دیں تو اس کے بعد یہ سارا مسئلہ بنا اور پھر سپریم کورٹ میں اس چیز کو دیکھا گیا اور پھر ججز نے فیصلہ دیا کہ قاضی فائصہ صاحب تحریک انصاف کا امران خان کا کوئی کیس نہ سنے لیکن پھر وہ چیف جسٹس بن گئے اور پھر ہم نے بلے کے نشان سے لے کر اور بہت سے اس طرح کے معاملات دیکھے ہیں تو تب سے پھر امران خان صاحب یہ بار بار کہتے رہے ان کی یہ بڑی نمانڈ تھی کہ قاضی فائصہ صاحب ان کے کوئی کیس نہ سنے ان پر روکے تحفظات ہیں اور اب یہ ہوا ہے قاضی فائصہ صاحب اس بینچ کا حصہ نہیں ہے اور ان میں جو دو ججز ہیں منصور علی شاہ صاحب اور اتر من اللہ حال ہی میں جو سمات ہوئی تھی چھ ججز کے خاتی حوالے ساتھ اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ اتر من اللہ صاحب بلکل اور طرف نظر آ رہے تھے حتیٰ کہ منصور علی شاہ صاحب بھی جو اس سے پہلے نظر آتا تھے قاضی فائصہ صاحب کے ساتھ کھڑے ہوتے نظر آتے تھے اب وہ بھی کہہ رہے تھے کہ جی تمام ہائی کورٹس نے تمام ججز نے لکھا ہے کہ یہ مداخلت ہو رہی ہے تو قاضی فائصہ صاحب فوراں بولے نہیں تمام نہیں لکھا منصور علی شاہ صاحب نے کہا نہیں تمام نہیں لکھا ہے یہ بھی ایک تقرار ہوئی قاضی ورسز قاضی ہو گیا پھر اترمن اللہ صاحب نے جو رمارکس دیئے کہ جی 76 سال سے یہ کچھ ہو رہا ہے اور ہم کس طرح یہ کہیں کہ جی نہیں ہو رہا سب کو پتا ہے سچ لیکن لوگ چھپاتے ہیں اور اگر کوئی سامنے آتا ہے ان چھے ججز کی طرح تو دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو قاضی فائصہ صاحب نے کہا جی مجھے اس سے الگ کر دے مجھے 76 سال میں شامل نہ کریں میرے ہوتو ایسا کچھ نہیں ہوا وہ سامنے لائے گئے جو کانفیڈنشل ڈاکومنٹس ہیں اس پر اترمن اللہ صاحب نے بہت واضح طور پر کہا کہ جی اس میں تو گورنمند ملوث نظر آ رہی ہے اٹرنجل صاحب آپ جواب دیں کہ کس طرح جو ڈاکومنٹس ہیں جو سرکاری محکموں کی تحویل میں ہوتے ہیں وہ باہر کس طرح سوشل میڈیا پر آ گئے آپ تک آپ نے کیا ایکشن لیا ہے اس کا مطلب ہے حکومت اس میں ملوث ہے یہ اترمن اللہ صاحب کے نمارکس تھے تو اب وہی بابر ستار صاحب کے عدالت میں جو معاملہ ہے جس سے ظاہر ہے معاملات بڑے خراب ہوئے وہ ہے آڈیو لیکس کا معاملہ کہ عمران خان صاحب کی اہلیہ کی آڈیو لیک ہوتی ہے اس طرح سابق چیوز سے نصار صاحب کے بیٹے کی آڈیو لیک ہوتی ہے یہ کون کر رہا ہے کس طرح سامنے آ جاتی ہیں کس کے بعد سیلائیت ہے تو اس میں جناب ہوا یہ ہے کہ پچھلی سامات پر تو یہ چیز نظر آئی تھی کہ انہوں نے تین ڈپارٹمنٹس کو تین جو حکومت کے ادارے ہیں ان کو پانچ پس لاکھ جرمانہ کر دیا تھا پندرہ لاکھ اب ہوا یہ کہ آئی بی کی طرف سے یہ کیا گیا کہ آئی بی نے کہا کہ ہم یہ درخواست واپس لیتے ہیں اسسسٹنٹ اٹرنی جنرل نے کہا کہ جو انٹلیٹس میوروں کی درخواست تھی کہ آپ الگ ہو جائیں یعنی چاروں محکموں کی طرف سے درخواست آئی تھی کہ بابر ستار صاحب یہ کیس نہ سنیں تو انہوں نے تین کو جرمانہ کر دیا اچھا اب ہوا یہ کہ آج جب یہ آئی بی کی طرف سے یا ان کے جو وکیل سرکاری وکیل ہیں اسسسٹنٹ اٹرنی جنرل نے کہا جی ہمیں درخواست واپس لینا چاہتے ہیں تو بڑی دلچسپ صورتحال ہوئی بابر ستار صاحب نے کہا کہ آپ کی درخواست تو پہلے ہی ریجیکٹ ہو چکی ہے مسترد ہو چکی ہے کہ وہ واپس یعنی یہ جو تھا کہ بابر ستار صاحب جو جج ہیں اسلامت ہائی کورٹ کے وہ یہ کیس نہ سنیں یہ آڈیو لیگز کا کیس آپ نہ سنیں تو تینوں کے ساتھ آپ کی بھی ریجیکٹ ہو چکی ہے بلکہ ہم نے جو آرڈر کیا ہے اب جب وہ ریجیکٹ ہی ہو گئی ہے تو واپس آپ کیسے لیں گے وہ تو درخواست ہی منظور نہیں ہوئی تو اب جب درخواست دے رہے ہیں کہ جی میں واپس لینا چاہتا ہوں وہ بھی فارق ہو جائے گی اور خاص طور پر جو آرڈر ہے جو ہے اس میں آپ کو چیز مل جائے گی ہم نے درخواست آپ کی خارج کرنے کا کہ یہ کہ جی میں کیس نہ سنوں بابر ستار کیس نہ سنیں وہ خارج کی ہے اور ساتھ آرڈر کیا ہوا ہے کہ آئی بی کے جو ڈی جی ہیں یعنی سب سے بڑی جنٹیلیجنس سیول ایجنسی ہے اس کا سربراہ جو ہے وہ توہینے دالتا مرتقب ہوا ہے کیوں نہ اس کے خلاف کارروی کی جائے تو وہ ان کو توہینے دال کر نوٹس بھی کر رہے ہیں اندازہ لگائی ہے یہ بھی وہاں پر ایک دھماکہ ہو گیا ہے تو اب اس پر کہا جا رہا ہے کہ یہ عدلیہ تو واقعی کھڑی ہو گئی ہے یہ تو بڑی طاقت بنتے چلے جا رہے ہیں اور جتنا ان کو دباؤ میں دھونس جو کچھ بھی کیا جا رہا تھا وہ تو الٹا پڑ گیا ہے اور اس کے سرات ہم اب لگتا ہے سپریم کورٹ میں بھی دیکھ رہے ہیں تو یہ جمعہ کا دن جو ہے بہت بڑی کامیابی کہیں خوشخبری کہیں یہ لے کر آیا ہے طریقہ انصاف کے لیے عمران خان صاحب کے لیے اور حال ہی میں دیکھئے میں نے جستہ ارز کیا کہ بھی چوبیس گھنٹے نہیں گلتے کہ ٹیلی گراف میں انہوں نے لکھا برطانوی جنیدے میں عمران خان صاحب نے مضمون اور اس میں ہی باتیں کی تھی تو جمعہ کے دن ہی ان کے حوالے سے یہ بہت بڑی خبر سامنے آگئی ہے تیسری چیز جناب اور وہ قرآن پاک پر حلف دیری یعنی سامنے رکھ کر ہاتھ رکھ کر بار بار دکھاتی ہیں قرآن پاک ہے اور وہ کہتی ہیں ہم آنا نہیں چاہتے تھے ہم کبھی اس طرح ویڈیوز میں نہیں آئے کبھی سامنے نہیں آئے لیکن ہم مجبور ہوئے کہ جو کچھ ہماری ماں کے بارے میں کہا جا رہا ہے ہم بہت دکھی ہیں بہت تکلیف میں ہیں اور دونوں بیٹیوں نے یہ بات کی کہ ایک نے کہا میں بڑی بیٹی ہوں میں شادی شدہ ہوں ظاہر ہے میرے ان لاؤز جو ہیں چونکہ ان کے نونلی کی طرف ہے سارا معاملہ تو میرے بڑا مشکل تھا کہ میں بیٹی بناتی لیکن اب میں مجبور ہو کریں بنا رہی ہوں کہ میری ماں کے بارے میں جو کچھ کہا جا رہا ہے تو دونوں بیٹیوں نے جو باتیں کیوں اس طرح سے تھیں کہ ہم قرآن پر یہ بات کر رہے ہیں اور اگر ہم جھوٹ بولیں گے غلط بیانی کریں گے والدہ پاکیزہ زندگی گزاری ہے اور یمران خان صاحب نے درست کہا ہے کہ انہوں نے نکاح سے پہلے کبھی ہماری والدہ کو نہیں دیکھا تھا ہمیشہ وہ پردے میں ہوتی تھی حتیٰ کہ وہ گلوز پہن کر رکھتی نہیں دستانے انہوں نے پہنے ہوتے تھے تو ایک بیٹی نے کہا جی ہم اس پر کہتے تھے کہ اتنا بھی آپ کیوں کرتی ہیں تو آپ گلوز پہنتی ہیں تو کبھی بھی کسی بھی نامیرم کے سامنے اس طرح نہیں آتی تھی گھر میں ہی پوری کی تھی اور بڑی بیٹی کہتی ہے کہ میرے بہن بھائی چھوٹے تھے ہم پانچ بہن بھائی ہیں لیکن مجھے اس چیز کا اندازہ تھا کہ میرے ماں باپ میں جب یہ الہدی ہو گئی تو الگ کمرے میں رہنے لگی میری والدہ اور جوائنٹ فیملی تھی سب کے سامنے سب کچھ تھا اور پھر وہ میری والدہ عدت یہی گھر میں پوری کرنے کے بعد وہ اپنی والدہ کے ہاں ہماری نانی کے ہاں شفٹ ہو گئی تو یہ انہوں نے ویڈیو بھی بنا کر دی ہے اور سامنے لائی ہیں اور اس پر جناب جو رپورٹرز ہیں وہ بھی بات کر رہے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ یہ ایک کے بعد ایک ثبوت آ رہا ہے اس پر کمروکین بڑے اچھے رپورٹر ہیں لکھتے ہیں اہم ترین عدت میں نکاح کیس کی سماعت اور فیصلے تک میں اڈیالا جیل کمرہ عدالت میں موجود تھا وہاں پر ایک وقت آیا جب عبران خان کے وکیل سلمان عکر راجہ نے عدالت سے کہا کہ ہمیں موبائل اندر لانے کی اجازت نہیں ہم نے کچھ ویڈیوز جو ہمیں بہت مشکل سے آخری وقت پر بھی اثر آئی ہیں اسسسٹنٹ سپرینڈنڈرڈ ریالا جیل کے ووٹس ایپ پر منگوائی ہیں ہمیں اجازت دی جائے تاکہ ہم یہاں وہ ویڈیوز دکھا سکیں خابر مانکہ کی طرف سے اون چودری اور ملازم لطیف کو گواہ پیش کیے جانے کے بعد سلمان عکر راجہ نے عدالت کو بتایا کہ ان ویڈیوز میں گھر کے اہم وفرات کی گواہی موجود ہے لیکن وہاں موجود اسسسٹنٹ سپرینڈنڈرڈ جیل نے اس وقت کہا کہ ان کا فون خراب ہے اور وہ اس معاملے میں مدد نہیں کر سکتے وہ سماعت کا آخری دن فیصلے سے کچھ دیر قبل کا وقت تھا اور اس کے بعد عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف فیصلہ سنا دیا گیا اسی دن مجھے ذرائع سے معلوم ہوا تھا کہ وہ ویڈیوز بشرا بی بی کی بیٹنیوں کی تھی جو اپنی والدہ کے حق میں گواہی دے رہی ہیں کہ بشرا بی بی نے عدد عمران خان کے ساتھ شادی سے پہلے اپنے ہی گھر میں مکمل کر چکی تھی اگر اس وقت وہ ویڈیوز عدالت کو دکھا دی جاتی ہیں تو آج تک کی سب سے بڑی گواہی ہوتی اور بشرا بی بی اور عمران خان کے خلاف اتنا گھٹیا کیس اسی وقت دم توڑ جاتا اب وہ ویڈیوز منظر عام پر آ چکی ہیں یہ جناب کمل مکین اور اس طرح کے اور بہت سے جو اچھے مستند صافی ہیں وہ اس بارے میں بات کر رہے ہیں اور یہ ویڈیوز بھی وہ ساتھ پوسٹ کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ دیکھیں جی یہ کتنی اہم گواہی ہے ان میں دیگر صافی جو ہیں وہ بھی سامنے آئے ہیں اور انہوں نے بھی ان ویڈیوز کو پوسٹ کیا ہے اور اس پر وہ بات کر رہے ہیں اس میں یہ جناب بڑے اچھے صافی ہیں شاکر محمود آوان وہ بھی اس پر بات کر رہے ہیں کہتے ہیں عدد کیس اب بددت بنتا جا رہا ہے برشا بی بی کی بیٹیوں کا سامنے آنا اپنی والدہ کی پاک دامنی کی قرآن مجید اٹھا کر گواہی دینا اور فرسودہ وسیدہ نظام انصاف کا خموش رہنا یہ سب انتہا کو پہنچ چکا ہے عدد کیس اب بددت بنتا جا رہا ہے اللہ کے حکامات اور دین اسلام کے اصول قواعد و ضابط سے انحراف کیا جا رہا ہے جو ہمارے اسلامی معاشرتی اور سماجی نظام کو تباہی کے دھانے پر لا رہا ہے اچھا بیٹیاں کہہ رہی ہیں کہ ہماری ماں بڑی ہی پاک باس خاتون اور وہ کہتی ہیں وہ صرف ان کو دین سے بہت زیادہ لگاؤ تھا دین اسلام سے اور جو کوئی کتاب اور اولیاء کے حوالے سے دیگر تفسیر وہ پڑھتی رہتی تھی اور اگر پہنچاتی تھی پھر انہوں نے اون چودھری کا کہا ان کا چلے تعلق تو عمران خان سے تھا لیکن ان کو شاید اسی بات پر شرم اور حیاء کرنی چاہیی تھی کہ ان کی اہلیہ کو ہماری والدہ ہی اس راستے پر لے کر رہیں دین کے راستے پر لے کر رہیں اور نور غالبا ان کی اہلیہ ہیں تو وہ ایکٹریس ہوتی تھی اور اس طرح سے سارا موڈلنگ وغیرہ تو ان کے حوالے سے غالبا وہ بات کر رہی ہیں بشرا بیو کی بیٹی اور کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے والد نہیں کیا شاید ان پر کوئی پریشر تھا ہم اپنے والدین سے بہت زیادہ اٹیچ تھے اور ظاہر ہے کہ بڑا مشکل ہوتا ہے جب والدین میں تراب ہو جائے اس طرح کی بات کرنا تو اس لیے ہم پہلے کبھی سامنے نہیں آئے اور ہم نے اس طرح کوئی ویڈیو بھی نہیں بنائی اور ایک بیٹی تو کہتی ہے کہ میں نے ویڈیو بنا دیا پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا تو یہ سب کچھ ہے اس میں لیکن بارحال یہ چیز سامنے آئی اور یہ ویڈیو بھی ایک بڑی گواہی کہی جاری ہے جی عمران خان صاحب ان کی اہلیہ کے حوالے سے کہ ان پر کس طرح کے جھوٹے الزامات لگائے گئے ہیں اور پھر خود بیٹیاں کہتی ہیں کہ ہمارے دین میں کس قدر اس پر بات کی گئی ہے کہ کسی عورت پر اس طرح الزام اس طرح کا لگانا کس قدر بڑا گناہ ہے لیکن کسی کو شرم نہیں آئی حیاء نہیں آئی اس ملک میں اس نظام میں کہ انہوں نے کس طرح ہماری والدہ پر یہ تمام الزامات لگائے ہیں کہ وہ کوئی زنہ اور یہ کہ نکاح سے پہلے اس طرح کے معاملات اور پھر وہ ملازم کا جو ذکر کرتی ہیں تو کہتی ہیں کہ ملازم کو زیادہ پتا ہے یا ہم بچوں کو زیادہ پتا ہے اور کس طرح سے اس سے بیان لیا گیا وہ سارا پھر ویسی آپ دیکھ رہے ہیں سائیفر کیس اور عدد کیس اور دیگر وہ کس طرح کے کیسز ہیں جن سے جو بنانے والے ہیں وہ بھی اب اس پر بات کرنا نہیں چاہتے نظریں ہی اٹھاتے نون لی کے لوگ دیکھ لیں وہ کیا بات کرتے ہیں اچھا جناب یہ سپریم کورٹ کا میں آخر میں آپ کو بتا دوں مین جو اس میں بات ہے وہ میں نے آپ سے عرض کر دی ہے مخصوص نشستیں جو ہیں وہ تحریک انصاف کو نہیں دی گئیں وہ ان کو سیڈز بہت زیادہ ہوتی ہیں حتی کہ ان کو خیابر پختون خوابے بھی یہ معاملہ نہیں ہونے دیا گیا اب جناب پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اور الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف سننی تحاد کونسل کی اپیل سپریم کورٹ میں سماعت کے لئے مقرر ہو گئی ہے اور یہ اپیل سنیں گے جناب جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی سربائی میں تین اکنی بینچ ہے آٹھ مائی کو یہ سماعت ہوگی اس میں جسٹس محمد علی مزر اور جسٹس اتر من اللہ صاحب شامل ہیں اس کے علاوہ سپیکر خیابر پختون خواہ اسمبلی کی اپیلوں پر بھی بینچ تشکیل دیا گیا ہے جسٹس منصور علی شاہ کی سربائی میں تین اکنی بینچ آٹھ مائی کو اپیلوں پر سماعت کرے گا ریجسٹرار آفیس سپریم کورٹ کی جانب سے سننی اتحاد کونسل سپیکر صبح اسمبلی کو نوٹس جاری کر دیا گیا ہے تو یہ جناب اب تحریک انصاف کے لئے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے بڑی بات ہے اور ان کا ایک مطالبہ تھا کہ قاضی فائصہ صاحب ان کا کیس نہ سنیں تو وہ بھی معاملہ نظر آ رہا ہے اس سے پہلے اسلامباد ہائی کوٹ سے تینوں حلقے اسلامباد کے جو قومی سمبلی کے ہیں وہ کھلنے کی خبر آ چکی ہے اور جو ٹیبنل ہے اسلامباد ہائی کوٹ نے بنایا تھا انہوں نے جو اسلامباد ہائی کوٹ کے جج ہیں انہوں نے سارا ریکارڈ منگوالی ہے فارم فورٹی فائف اریجنل منگوالی ہیں تو وہاں سے بھی معاملات آگے بڑھتے نظر آ رہے ہیں تو حالات ہمیں بالکل مختلف نظر آ رہے ہیں اور خاص طور پر جب سے یہ چھے ججز کا خط آیا ہے تب سے لے کر اب تک ایسے لگ رہا ہے کہ مسلسل مسلسل چیزیں جو ہیں آگے بڑھ رہی ہیں اور ان کو جو کنٹرول کرنی کوشش ہو رہی ہے اس میں بڑی ناکامی ہو رہی ہے کچھ خطوط بھی لکھوائے جا رہے ہیں ججز کے حوالے سے جس طرح باور ستار کے فیملی کے بارے میں چیزیں سامنے ہیں لیکن ہو یہ رہا ہے کہ جو سوچا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں سے ججز دباؤں میں آ جائیں گے اب وہ ہو نہیں رہا اللہ حافظ